ہم ہمارے ساتھ ایک اور پولیٹیکل ورکر موجود ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ ڈوکاسو میں کیا مسائل ہیں اور یہ ان کے حال کروانے کے لیے کیا ہے مطالبات کیا ہیں سرورخان جنرل کورسل نام ہے میرا امن کمیٹی کا چرمین ہوں ڈوکاسو کی مسائل میرے خیال سے تقریباً بہت سارے گنانوں میں بہت ٹیم لگے گا بلکہ میں مسئلہ جو ہے گیس کیا یہاں پہ گیس یہاں پہ نہیں ہے جو جمعہ کو تو بالکل لینے ہوتی ایندہ بھی مطلب ہے ہم نے بہت کوشش کی تھی لینے ڈلوائی لینوں کا کہا مطلب ہے چھینچی کی لینڈ منظور ہوئی اس کے لیے فنڈ نہیں ہے یہاں پہ شیخ شفیق نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا تھا یہاں پہ چوک میں جیسے خالد صاحب نے کہا بلکل کہا یہ تین دن کے بعد یہاں پہ گیس سیٹ ہو جائے گی اس کے بعد یہ تین مینے سے زیادہ ہوگئے میرے خیال سے نہ ہو واپس آئیں نہ ہو وعدہ بکل لبایا ہے کچھ بھی نہیں ہوا جیسے کہ تھا ویسے ہی تھا باقی کاغذار ہم نے شاہ خالد کو دے رہیے تھے صرف فنڈ کا مسئلہ ہے باقی کام سب مکمل ہو گیا تیرہ دفعہ ہم لوگ لور گئے ہیں تیرہ دفعہ مرائے پیئے ہم لور گئے ہیں سب کم مکمل ہو گئے تھا صرف فنڈ کا مسئلہ ہے فنڈ نہیں منظور ہو رہا ہے ابھی ہم یہ گورنمنٹ سے گزارش کر رہے ہیں اگر آپ فنڈ منظور کر رہے ہیں تو ہمارے چھینچی کی لینڈ بلکل ایک دم شٹارٹ ہو جائے گی صرف چھے گھنٹوں کا کام ہے چھے گھنٹوں کا دنوں کا بھی نہیں چھے گھنٹوں کا کام ہے فنڈ منظور کر رہے تو یہاں پہ کام شٹارٹ ہو جائے گا بلکہ فنڈ نہیں منظور ہو رہے اس کی وجہ سے مطلب گیس کا مسئلہ بہت شدید ہے اچھا گیس کے مسئلے کے علاوہ اور کیا مسائل ہیں یہ اور یہ مسئلہ ہے اگر آپ اپنا کیمرہ گھوما کے دیکھیں یہ چوک میں یہاں پہ میں نے پہلے بھی یہ بات کی نیچے ایک آدمی کو گولی لگی تھی وہ یہاں پہ آ رہا تھا یہاں پہ رک گیا تھا اتنی ٹریفک جام تھی وہاں اسپطال نہیں پہنچا یہاں پہ اس کی ڈیٹ ہوگی وہاں ایک بیٹی تھی جس کا مطلب ہے ڈیلیوری ہو رہے تھے وہ بھی یہی اس سلسلے میں مطلب ہے یہاں پہ اس چوک بھی تقریب ہے یہ پیچھے ہماری ایک مسجد ہے اس مسجد کے آگے ٹریفک سب جامتے ہیں چوک مکمل جام ہوتے ہیں رشکوں کے وجہ سے یا اور یہ تھا ہے جو ٹھئے لگائے ہیں لوگوں نے اس کی وجہ سے مطلب یہ سب جام ہوتے ہیں اس کی وجہ سے مطلب وہ بھی اللہ کو پیاری ہوگی ہے میں گزارش کرتا ہوں پورے اپنے جو ہمارے پنڈی کے جو ایس پی ہے ڈی ایس پی ہے ایم پی ہے آر پی ہو جو بھی ہے میں اس سے گزارش کرتا ہوں آکے یہ اس ڈوکسکو کے علات کو دیکھیں تھوڑے جو اس کو سنبھالیں میرا نام برکت حسین ہے میں تیلرہ کام کر رہا ہوں ہر روز بزار کسی ٹیم جاؤ جڑی چیز لینہ سے آجیزہ اے ریڈ بات گیا ہے ہر روز ہر ہفتے بھی چھ پٹرول اکر پہ آوازنا ہے ادھر پنجار پہ آواز جانا ہے میں گائی جی ہو زلت ہے کہ نہ پوچھو کے جڑی نہ کھانے جو گا غریب آدمی تے نہ پلانے جو گا تبہ ہی کری جا رہے تھے ہر طرح جڑا نے اس نے سانو زلت دیتی جدودہ ہوایا ہے کیا اس علاقے میں گیس آتی ہے گیس کا گیس کے پانی بھی نہیں آنا کچھ نہیں آنا ککھ بھی نہیں بجلی دا ہر دوئے روز کٹا کھلیا ہونا ہے کہ جی فلانی جگہ کام ہو رہے ہیں فلانی جگہ کام ہے دو وجہ چار وجہ تک کتی اسی حکومتی چاہ سانو تباہی نہیں ملی سی جتنی اس حکومت نے سانو دیتی ہے حکومت نے کئی کام بھی کروائے ہیں ان کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے حکومت نے کام تو کروائے لیکن یہ کیا فیادہ ہو اس کام کے جو غریب کو اگر چیزیں ملیں گی نہیں تو اس کام سے ہمیں کیا فیادہ ہمارے پاس موٹر سیکل گاڑیوں تو نہیں ہے ہم اس پہ جائیں گے یہ تو انہوں نے اپنی سولت کیلئی شیخ رشید صاحب کی گاڑی کھڑے میں گری تھی تو مطلب ہے انہوں نے یہ کام یہ کھڑا بنوایا انہوں نے اپنے لئے بنوایا ہمارے لئے نہیں بنوایا مسائل کے حوالے سے ہم یہاں کی عوام سے بات کرتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ ڈکسوں میں کیا کیا مسائل ہیں جی بھائی سب سے پہلے بات تو یہ ہے یہاں پہ تو گیس کی بلکچ سہولت ہے ہی نہیں ہے دوسری بات یہ ہے جہاں پہ گلی پہ بھی جاؤنا کھڑے ہیں ٹھیک ہے نا گاڑی پہ ابھی ہم سے بات کر رہے تھے تاریخ انصاف کے صدر تھے یو سی فائف کے وہ تو کہہ رہے تھے جی کہ ہم نے گلیاں اور سڑکیں نہیں بنائی ہیں ابھی صرف یہ والی سرکیں نہیں بنائی ہیں لیکن باہر جائیں گے نا تو سارے سرکیں عمران خان نے بولا تھا کہ جونس ہے نا عوام کو سہولت دیں گے ہمیں کوئی سہولت نہیں مل رہی ہے ٹھیک ہے نا ہر چیز جو بھی دیکھیں گے نا مہنگی ہے ٹھیک ہے نا ہر چیز مہنگی ہے پٹرول دیکھیں پٹرول اسی روپے لیڈر تھا اب دیکھیں کام پہ پہ پہنچ گیا یہ عوام کی سہولت ہے ٹھیک ہے نا انڈا پہلے جونس آتا ہے نا وہ پانچ روپے کا تھا اب اٹھار روپے کا انڈا ہے یہ ہم آئے سہولت دے رہی ہے عمران خان عمران خان کے دعوے کدھر گئے ہیں جو کر رہے تھے گیس کے حوالے سے انہوں نے کہہ جی کہ اس سال سردیوں تک ہم کوشش کریں گے گیس آ جائے گی کام پہ گیس اب ہو گیا میں خود اس کا ووٹر ہوں ہم نے خود دو انڈر چھیک ریشید آیا تھا پی ٹی آئی کو ووٹ دی میں ایک عام مزدور بنا کبار کی ریڈی لگانے والا لیکن ہم لوگوں کے جو کرائے مکانوں کے گھروں کے کرائے وہ ہی نہیں پورے ہوتے تو بچوں کا رزق جو ہے وہ کہاں سے پیدا کریں ایک سو دس روپے کلو چینی ہے ابھی موسم کو چینج ہوا تو کہ ابھی گیس کا پریسر کچھ بہتر ابھی تو الکا پلکا ہے کچھ ملوں میں آتا ہے تو زیادہ تر جو ہے ان میں نہیں ہے سردیوں میں بلکل گیس نہیں کی سردیوں میں گیپ ہو جاتی ہے تو کس طرح گزارہ کرتے ہیں آپ گزارہ کس طریقے سے کوئی لکڑی جلاتا ہے کوئی گیس پر آکے سلنڈروں میں لاتا ہے مزدور بندے کے لیے جو ہے یہ بہت بڑا مشکلات ہے آٹا گی چینی سب تمام چیزیں جو ہیں یہ انہوں نے مہنگی کر دی ہیں کیا مطالبات ہیں ہمیں آرے کیا مطالبات ہیں کھانے پینے کی چیز جو ہیں وہ سستی کی جائیں مظلہ وہ تو یوٹلٹی سٹور میں ہوتا ہے جاؤ وہاں پہ آپ کو چینی ملے گی نہیں میرا پورٹر ملتا ہے وہ بھی دو کلو ملتا ہے جس کے پاس کچھ ہے اس کو وہ مل جاتا ہے جس کے پاس نہیں ہے وہ گریبتری دیارہ اپنی ضائع کر کے آ جاتا ہے بہت شکریہ